آج یہاں پر ٹاؤن ہال حاجن میں حلقے عدب سونہ واری کا پائے سٹھوہ سالانہ اجلاس منقد ہوا اور یہ اجلاس جو ہے یہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اس سال بہت ہی معروف اپنے زمانے کے کلمکار تھے حالانکہ موت نے ان کی زندگی کے ساتھ وفا نہیں کیا ورنہ وہ بڑے پھنکار بن جاتے وہ گلہ احمد امہ نام سے جانے جاتے تھے آج یہ منصوب کیا تھا ہم نے ان کو یہ سالانہ اجلاس تو ان کی یہاں پر ان کی جو نصری اور شہری تخلیق ہے اس کا یہاں پر ہم نے اجرا کیا اس کے علاوہ ایک اور شائر جو تھے جو کہ گنستان ایریا کے رہنے والے ہیں ان کی ایک ناتیہ تصنیب جو ہے اس کی بھی ہم نے یہاں پر نکاب کشائی کی تو یہ دو کتابوں کی نکاب کشائی ہوئی ان دونوں شورا کی زندگی ان کے فن اور ان کے جو مختلف جہتیں ہیں ان کی عدبی جہتیں ان پر یہاں پر سیر حاصل تبصرہ ہوا یہاں پر وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے لوگوں نے آج اس تقریب میں شرکت کی اور یہ احد کیا کہ کشمیری زبان و عدب کی ترویج اور ترقی کے لیے اور کشمیری ثقافت اور زبان کے تحفظ کے لیے ہم سب مل کر ایک جھٹ ہو کر آگے بڑھیں گے اور کام کرتے رہیں